اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے تعلیم پروگرام اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے تعلیم پروگرام کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکے عزیز طلبہ اردو پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے متضاد الفاظ اس موضوع پر ہماری ایک ویڈیو متضاد الفاظ حصہ اول اپلوڈ کی جا چکی ہے آج اس کا دوسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بار پھر جان لیتے ہیں کہ متضاد الفاظ کون کون سے ہوتے ہیں متضاد الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو معنی میں ایک دوسرے کی زد ہوں زد کا مطلب ہوتا ہے الٹا یعنی وہ الفاظ جو خاصیت اور معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوں ان کو متضاد الفاظ کہتے ہیں متضاد لفظ بنا ہے زد سے اسے تضاد بھی کہتے ہیں اشار جب لکھے جاتے ہیں تو اس میں سنت تضاد بھی استعمال کیا جاتا ہے متضاد الفاظ کو ہندی میں ولوم کہتے ہیں اور انگریزی میں انٹونیمز اور آسان زبان میں اپوزٹ کہتے ہیں اپنی بات کو دلچسپ بنانے کے لیے متضاد الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے متضاد الفاظ کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب دو ایسی اشیاں یا افراد کا ذکر ہو جو خاصیت یا خوبی یا کیفیت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہو مثال کے طور پر ان اشار کو غور سے دیکھئے پی شوق سے وائز ارے کیا بات ہے ڈر کی پی شوق سے وائز ارے کیا بات ہے ڈر کی دوزق تیرے قبضے میں ہے جنت تیرے گھر کی دوزق تیرے قبضے میں ہے جنت تیرے گھر کی وائز کہتے ہیں خطیب اخلاق کا درس دینے والا نصیحت کرنے والا پریچر پی شوق سے وائز ارے کیا بات ہے ڈر کی دوزق تیرے قبضے میں ہے جنت تیرے گھر کی دوسرا شیر دیکھئے فراز عشق کی دنیا تو خوبصورت تھی فراز عشق کی دنیا تو خوبصورت تھی یہ کس نے فتنہ ہجر و وصال رکھا ہے یہ کس نے فتنہ ہجر و وصال رکھا ہے فتنہ کہتے ہیں بلا شر ہجر کہتے ہیں محبوب سے دوری جدائی وصال کہتے ہیں ملاقات ملنا ملن فراز عشق کی دنیا تو خوبصورت تھی یہ کس نے فتنہ ہجر و وصال رکھا ہے پہلے شیر میں دوزق اور جنت دوسرے شیر میں ہجر اور وصال متضاد الفاظیں انسان فقط انسان رہے ظاہر بھی ہو باطن کی طرح انسان فقط انسان رہے ظاہر بھی ہو باطن کی طرح یہ فکر میری یہ جذبہ میرا بیکار ہوئی بیکار ہوا یہ فکر میری یہ جذبہ میرا بیکار ہوئی بیکار ہوا فقط کہتے ہیں صرف ماتر ظاہر کہتے ہیں کسی چیز کا وہ رخ جو محسوس ہو یا نظر آتا ہو باطن کہتے ہیں پوشیدہ کسی شیع کا اندرونی حصہ جذبہ کہتے ہیں جوش کچھ کر گزرنے کی تمنہ انسان فقط انسان رہے ظاہر بھی ہو باطن کی طرح یہ فکر میری یہ جذبہ میرا بیکار ہوئی بیکار ہوا دوسرا شیر دیکھئے کہوں کیسے ہے اس کی ذات مفرد وہ ہر جملہ مرقب بولتا ہے مفرد کہتے ہیں تنہا اکیلا جملہ کہتے ہیں سینٹینس مرقب کہتے ہیں کئی چیزوں سے مل کر بنا ہوا کہوں کیسے ہے اس کی ذات مفرد وہ ہر جملہ مرقب بولتا ہے پہلے شیر میں ظاہر اور باطن دوسرے شیر میں مفرد اور مرکب متضاد الفاظ ہیں قتل امیر شہر کا لادلہ بیٹا کر گیا جرم مگر غریب کے لخت جگر کے سر گیا جرم مگر غریب کے لخت جگر کے سر گیا لخت جگر کہتے ہیں جگر کا ٹکڑا پیارا بیٹا محبوب اولاد قتل امیر شہر کا لادلہ بیٹا کر گیا جرم مگر غریب کے لخت جگر کے سر گیا دوسرا شیر دیکھئے میں نے سورج کی طرح خود کو بنایا جس دن دیکھنے آئیں گے یہ مگرب و مشرق مجھ کو دیکھنے آئیں گے یہ مگرب و مشرق مجھ کو مگرب کہتے ہیں ویسٹ پسچم مشرق کہتے ہیں ایسٹ پورب میں نے سورج کی طرح خود کو بنایا جس دن دیکھنے آئیں گے یہ مگرب و مشرق مجھ کو پہلے شیر میں امیر اور غریب دوسرے شیر میں مگرب اور مشرق متضاد الفاظ ہیں جس پہ تھری ہے نظر میری بڑی مشکل سے جس پہ تھری ہے نظر میری بڑی مشکل سے کاش اندر سے بھی وہ شخص ہو باہر جیسا کاش اندر سے بھی وہ شخص ہو باہر جیسا نظر ٹھیرنا کہتے ہیں توجہ کا مرکز ہونا اہم محسوس ہونا پسند آنا نگاہ میں ججنا جس پہ ٹھہری ہے نظر میری بڑی مشکل سے کاش اندر سے بھی وہ شخص ہو باہر جیسا دوسرا شیر دیکھئے بستیاں کچھ ہوئیں ویران تو ماتم کیسا کچھ خرابے بھی تو آباد ہوا کرتے ہیں ویران کہتے ہیں اجڑا ہوا خرابے کہتے ہیں بربادی تباہی بستیاں کچھ ہوئیں ویران تو ماتم کیسا کچھ خرابے بھی تو آباد ہوا کرتے ہیں پہلے شیر میں اندر اور باہر دوسرے شیر میں ویران اور آباد متضاد الفاظ ہیں شر سے ہے خیر کا امکان پیدا نور و ظلمت ہوئے جڑواں پیدا نور و ظلمت ہوئے جڑواں پیدا شر کہتے ہیں فساد فتنہ خرابی خیر کہتے ہیں خیریت امان سلامتی امکان کہتے ہیں ممکن ہو سپنا نور کہتے ہیں روشنی اجالہ ظلمت کہتے ہیں تاریکی اندھیرہ شر سے ہے خیر کا امکان پیدا نور و ظلمت ہوئے جڑواں پیدا دوسرا شیر دیکھیں روخے روشن کے آگے شمہ رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں روخے روشن کے آگے شمہ رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے روخے روشن کہتے ہیں برائٹ فیس ادھر کہتے ہیں اوے فار بیونڈ ادھر کہتے ہیں نیر کلوز پروانہ کہتے ہیں بھنگا پتنگا روخے روشن کے آگے شمہ رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے پہلے شیر میں شر اور خیر نور اور ظلمت دوسرے شیر میں ادھر اور ادھر متضاد الفاظ ہیں شغل بہتر ہے عشق بازی کا شغل بہتر ہے عشق بازی کا کیا حقیقی و کیا مجازی کا شغل کہتے ہیں ایسا کام جس سے وقت گزرے عشق حقیقی کہتے ہیں محبت الہی ڈیوائن لف لف آف گاڈ مجازی عشق کہتے ہیں دنیاوی ماشوق کی محبت سانسارک فریم شغل بہتر ہے عشق بازی کا کیا حقیقی و کیا مجازی کا دوسرے شیر دیکھئے تُو موجود ہے میں مادوم ہوں اس کا مطلب یہ ہے تُو موجود ہے میں مادوم ہوں اس کا مطلب یہ ہے تجھ میں جو ناپید ہے پیارے وہ ہے میسر مجھ میں مادوم کتے ہیں غیر موجود غایب ناپید کہتے ہیں نظروں سے اجل گم میسر کہتے ہیں حاصل ہونا ہاتھ لگنا تو موجود ہے میں مادوم ہوں اس کا مطلب یہ ہے تجھ میں جو ناپید ہے پیارے وہ ہے میسر مجھ میں پہلے شعر میں حقیقی اور مجازی دوسرے شعر میں موجود اور مادوم ناپید اور میسر متضاد الفاظ ہیں عزیز طلبہ یہ تھا فاصلاتی نظام تعلیم اترہ کھرن اوپن یونیورسٹی کا تعلیمی پروگرام جہاں آج متضاد الفاظ کا دوسرا حصہ پیش کیا گیا امید ہے جتنی مثالیں متضاد الفاظ کے پہلے اور دوسرے حصے میں پیش کی گئیں اس سے آپ کو متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں اچھے سے سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں پھر کسی نئے موضوع کے سانش شکریہ ملتے ہیں پھر کسی نئے موضوع کے سانش شکریہ